پی ٹی آئی کے پرامن لانگ مارچ پر پولیس کا ایکشن، راستوں کی بندج، گھروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کو آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چین نے اور اداروں پر حکومتی قبضے کو بھی پٹیشن کا حصہ بنایا جائے گا عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکی غلاموں کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانہ صلی اللہ، کان کھول کر سن لو، پینوں، بزدل اور کرپ چوروں کو جیل میں ڈالوں گا چار صدر جلسے سے خطاب نے کہا حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں، ایک ایک چیز کی پوری تیاری سے نکلیں گے، کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روپ سکے گی حکومت فلسینیوں کے قاتل اور بیت المقدس کے قابض اسٹرائیل سے تعلقات کے قیام کے لیے سرگرم ہو گئی پاکستانی وفد کا دورہ تلبیب اور حکام سے ملاقاتیں اسٹرائیلی صدر ساگھرزوگ نے پاکستانیوں سے ملاقات کی تصدیق کر دی پاکستانی وفد سے ملاقات بے حد خوش آئند رہی، خوشگوار حیرت بھی ہوئی کیونکہ اس سے قبل کبھی پاکستانی وفد سے اسٹرائیل میں ملاقات نہیں ہوئی تھی پاکستانی وفد کی اسٹرائیلی وفد سے ملاقات کے مقاصد کیا ہیں؟ سوالات اٹھ گئے ایک تصویر آئی ہے کہ پاکستانی ایک ڈیلیگیشن اسرائیل گیا ہے پہلی دفعہ اسرائیل گیا ہے اس میں ایک پاکستان ٹیلیویجن میں کام کرنے والا ڈیلیگیشن میں تنخواہ دار وہ بھی شامل ہے جب امریکنوں کے غلام اوپر پیٹھ جائیں گے ہر وہ کام کریں گے جو امریکہ سے حکم آئے گا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کا ایک وفد اسرائیل گیا جس میں ایک سرکاری ٹی وی کا نمائندہ بھی شامل تھا یہ وہ ہر کام کریں گے جو امریکہ کہے گا آئی ایم ایف کے کہنے پر قیمتیں بڑھائیں گے کشمیروں کے خون کا سودہ کریں گے یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کوئی حیرت نہ ہوگی ان کو اپنی کوئی مرضی نہیں ان کے بیرونی آقا جو کہیں گے یہ وہ کریں گے فروغ حبیب کی بولنیوں سے گفتگو کہا ایمپورڈڈ حکومت کو جو ایجنڈر دیا جاتا ہے وہ اسے آگے بڑھا رہے ہیں اسرائیل سے متعلق امران خان کا موقف فاضح ہے پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا فیاضل حسن چوہاندن کے شاف کیا اسرائیل جانے والے وفد میں انیلہ علی نامی خاتون مریم نواز کی قریبی اور حمایتی ہیں دفتری خارجہ نے پاکستانی وفد کے اسرائیل دورے کی تردید کر دی درجمان دفتری خارجہ نے کہا کہ دورے کا احتمام ایک غیر ملکی انجیو نے کرایا احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی سرکاری یا نیم سرکاری وفد نے ملاقات نہیں کی اس وفد کے شرکہ کا پاکستانی نجات امریکی شہری تھے جو اپنی وضاحت کر چکے ہیں فلسطین پر قابض اسرائیل سے تعلقات کی راہیں ہموار کرنے کی سازش کپتان تو پہلے ہی ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ چکے سوشل میڈیا سارفین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یک سر انکار کر دیا ٹوٹر پر اسرائیل ایجن نامنظور کے نام سے ہیشٹیک ٹریڈنگ کرنے لگا بلوچستان کے بتیز ازلا میں بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار ایک ہزار ساٹھ نشستوں پر کامیاب جی ایو آئی فے ایک سو اٹس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر بی اے پی کا ایک سو آٹھ نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر پشتون فا عوامی پارٹی اٹھ سٹھ نشستوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر نیشنل پارٹی پینتالیس بی این پی منگل انتالیس نشستوں پر کامیاب پیپلز پارٹی پینتیس بی این پی عوامی بائیس نشستوں پر کامیاب رہی تحریک انصاف سترہ نون ڈیگ بارہ نشستوں پر کامیاب رہی پی کے حکومت آٹے کو شستا کرتی ہے تو ٹھیک اگر چوبیس گھنٹے میں انہوں نے اس کا جواب نہ دیا تو یہ ایک خادم حاضر ہے جس طرح میں نے وہاں پر کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں کپڑے پر کیوں گا ستا آٹا بھائیہ کپتان کے لانگ مارچ کے کامیاب ہونے کا خوف وزیراعظم نے عوام کو سوہانے خواب دکھانا شروع کر دیے مانسہرہ جلسے میں کہا موقع ملا تو پختونخواہ کو پنجاب کی طرح ترقیہ افتہ بنا کر دکھاؤں گا شہباز شریف نے عوام بولے پھر کہتا ہوں خود مہنگائی کم کروں گا کپڑے بیچوں گا سستا آٹا دوں گا عوام کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا عمران خان چاہے یہ خدمت کرنے والا شہباز شریف آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہوں میں نہیں جانتی اب بھی سیکریٹری انفرمیشن سے بات کریں پی آئیڈی سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو مجھے پرائیم میسٹر سے بات کرنی پڑے گی میں منیج کر رہی ہوں میڈیا میرے ہاتھ کیوں باندھ کے رکھتے ہیں مریم نواز کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی کہتی ہیں میڈیا کو منیج کر رہی ہوں آپ کے اوپر انحصار کرتی ہوں میرے ہاتھ کیوں باندھے رکھے ہیں میں وزیراعظم سے بات کروں گی فواد چودری کہتے ہیں مریم نواز اپنے من پسند چینلز کو نوازنا چاہتی ہیں یہ قانونی جرم ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اب پتہ چل رہا ہے کہ ملک میں دو وزیر اطلاعات ہیں عمران اسماعیل نے ٹوئٹ کیا فسادی مریم کس حیثیت سے میڈیا منیجمنٹ کی بات کر رہی ہیں عمران اسماعیل کا ٹوئٹ کہا قومی خزانے سے اشتہارات کی بندر بات جاری ہے وزیر اطلاعات کے لیے بھی شرم کا مقام ہے شہباز گل نے کہا جو ایک مسلمہ کے ہاتھوں میڈیج ہو رہی ہیں وہ آزادی صحافت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں جماعت اسلامی پیٹرول اور بجلے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف میدان میں آگئی حکومت کے خلاف نئے محاص پر سرکرم امیر جماعت اسلامی کی کال پر کشمور سے کراچی تک کارکنان باہر نکل آئے حکومت اور اس کے عوام دشمن اقدامات کے خلاف سخت احتجاج قائدین کا کہنا تھا کہ حکومت آئی ایم ایف کی غلام ہے ایران سے تیل اور گیس لینے کے بجائے مہنگائی کرتی گئی جسٹس فور جزلان کراچری میں جزلان نامی نوجوان کا قتل قاتلوں کے عدم گرفتاری کی خلاف سیول سوسائیٹی اور ساتھی سٹوڈنٹس کا کراچری ایکسپو سینٹر کی باہر احتجاج مظاہرین نے چیف جسٹس اور آرمی چیف سے قاتلوں کی گرفتاری اور انصاف دلانے کا مطالبہ کیا جزلان پتل کیس میں پیش رفت کراچری پولس نے ملزم حسنین کے والد فیض محمد خان کو گرفتار کر لیا فیض خان کو سہولت کاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا پولس ذرائع نے بتایا کہ قتل میں استعمال ہونے والی نائن ایم ایم پسٹول ملزم کے والد کی ہے پولس دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے